ورلڈ وار کی تمام آشنکاؤں کا لگاتار ذکر ہو رہا ہے تب سے جب سے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چھڑی ہے لگاتار یہ جنگ جاری ہے اور اب بیانات سے آگے نکلتے ہوئے گراؤنڈ پر پوری تیاری جنگی تیاری صاف طور پر نظر آ رہی ہے نیٹو ورسز رشیہ کی یہ لڑائی آخر آنے والے وقت میں کس مقام پر پہنچنے والی ہے اس کو لے کر تمام خاص مہمانوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا بڑی خبر سے کر رہے ہیں پھر شروعات امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے پوتین کو لے کر بڑی خبر سامنے آئی ہے نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں پوتین یہ چیتایا ہے امریکہ نے استطف پر خطرہ ہوا تو پوتین کر دیں گے نیوکلئر اٹیک امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے امریکی خفیہ ویبھاگ نے پوتین کو لے کر یہ بڑا دعویٰ کیا ہے آئیے اب آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتا دیتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر روس کے وجود پر خطرہ آتا ہے تو پرمارو اٹیک کر سکتا ہے رشیہ کیا یہ سوال برقرار ہے امریکی خفیہ ویبھاگ نے پوتین کی منشا کو لے کر ایک رپورٹ جاری کیے امریکی انٹیلیجنس ویبھاگ کہتا ہے کہ ید میں پرمارو بم کا استعمال کر سکتے ہیں پوتین یعنی وہ خطرہ برقرار ہے خطرہ ہوا تو پرمارو حملہ کریں گے پوتین یوکرین کو امریکی مدد سے پوتین بہت ناراض ہیں رپورٹ یہ کہتی ہے روسی دھمکی کو نظرانداز کرنے سے پوتین کا غصہ اور بڑکے گا روس نے یوکرین میں ہتھیاروں کی تعداد بڑھائی ہے اور روس کے انٹر کانٹیننٹل مسائل ہیوی بومبرز بھی تینات ہیں روس کی سٹریٹیجک سب مارین بھی بلیک سی میں اس وقت تینات ہے کیونکہ بلیک سی اب سینٹر بنتا جا رہا ہے پروفیسر امیتاب بلیک سی سے کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں پھر چاہے وہ اوڈیشہ شہر ہو جو پورٹ سٹی ہے یا پھر اس کے باقی علاقے لیکن یہ جو امریکی خوفیہ ویبھاک کی رپورٹ سجیس کرتی ہے کیا اس سے امریکہ کو بھی کچھ سبق لینے کی سیکھنے کی ضرورت ہے یا پھر صرف یہ روسیہ کی تیاریوں پر فوکس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں امریکہ یہ انٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ نیوکلئر وار ہو سکتا ہے اور وہ بلکل گلت نہیں ہے جب ڈیسپریٹ ہو جائے گا پوتین تو وہ اٹیک جرور کرے گا اس کی پوری سمبھاونا ہے بلیک سی کو پوری طرح سے یوکرین کے بلیک سی پارٹ کو پوری طرح سے انسرکل کر لیا ہے رشن نیوی نے وہاں سے ٹریڈنگ ان کی بند ہو گئے یعنی ایکسپورٹ ایکنومک ایکٹیویٹی جو تھی یوکرین کی وہ پوری طرح سے بند ہوگی there are likely chances کی اوڈیسا پر وہ capture کر لیں تو اگر یہ چیز جو ہو رہی ہے دونیسپ پہ کب جا اوڈیسا پہ کب جا بلیک سی کو پر کنٹرول اگر اس میں بادہ ڈالتا ہے اور اگر رشن انٹریسٹ کو ہانی پہنچتی ہے خاص کر جب کی لگے کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے جیسا ایک جو ان کا سب سے ایمپورٹنٹ شپ تھا اس کو برباد کیا لوگ کہہ رہے ہیں موسکوہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ رشن کو کاؤنٹر انٹریجنس نے یا یوکرینین کاؤنٹر انٹریجنس نے اس کو ختم کیا امریکہ کے سپورٹ سے اگر ویسا ہوتا ہے تو نیوکلئر وار کی سمبھاونا بن سکتی ہے اس سے نکارہ یعنی اس آشنکہ سے انقاد نہیں کیا جا سکتا یہ بڑی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہی دنیا کی سب سے بڑی چنتہ ہے یدھ کے بیچ بالٹک ساغر میں روس کی حرکت سے بھی دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے روس نے کیا کیا ہے روس نے کالیننگراد میں سیکرٹ ویمان واحق یدھ پوتوں کی کر دیئے تیناتی روسی سیکرٹ ویمان واحق یدھ پوت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا یو ایس میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے امریکی میڈیا نے یہ خلاصہ دراصل کیا ہے چار دن پہلے کالیننگراد میں روس نے سکینڈر مسائل سے ابھیاس کیا تھا سکینڈر مسائل پرماڑو حملہ کرنے میں سکشم ہے کالیننگراد سے روس نے نیٹو اور یو ایس کو دی تھی سیدھی چیتاونی کرنل انراک شکلا یہ جو بات کہی جا رہی ہے پرماڑو یدھ کی اور کیا یہ جا رہا ہے کہ روس کے استطعب کو اگر خطرہ ہوا تو پوتین یہ بھیشن قدم اٹھا سکتے ہیں کس طرح کے خطرے کی بات ہو رہی ہے ذکر ہو رہا ہے کسی بڑے خطرے کی بات نہیں ہو رہی کیول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ریسورسز ہیں جو کی وار میں انوال میں اس پہ کسی بھی طرح سے ڈائریکٹ ناٹر اٹیک نہیں کرے اگر ڈائریکٹ ناٹر اٹیک کرے گا کسی بھی ان کے ریسورسز کو تو روس اس کو ڈائریکٹ اپنے اوپر حملہ مانا جائے گا اور اس شیطر میں وہ اپنی سرکشہ کے لیے اور اپنے اسٹیت بچانے کے لیے نیوکلئر اٹیک کرنے کی باتیں کر رہا ہے چیک ہے اسٹیت تو بچانے کے لیے نیوکلئر اٹیک کی بات ہو رہی ہے ایسا دعویٰ امریکی انٹیلیجنس کر رہا ہے اور کیلیننگراد میں بھی روس تیاری کر رہا ہے اس کے بغل میں نیٹو کنٹریز ہیں تو کیلیننگراد میں روس کی تیاریاں کیسی ہیں اور کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں پالٹک میں روس کے چھے بڑے جہاز تینات ہیں اور یہ جو چیکسلوک میں بڑی سنکھیا میں روسی ہیلیکاپٹر بھی تینات کیے گئے ہیں دو لاکھ سے زیادہ سینک تینات کر رکھا ہے روس نے اور پرمانو شمتہ سے لحظ چوبیس سسکندر مسائلے بھی تینات کی جا چکی ہیں اس کی زد میں پولینڈ جامنی سے لے کر مدھے اور اتری یورپ بھی آ سکتے ہیں یہ جو تیناتی کی گئی ہے روس کے اور سے کالیننگراد بلکل اور کالیننگراد روس کے لیے بے حد مہتپور کیوں ہو جاتا ہے یہ ذرا سمجھئے یہ بالٹک سی میں روس کا راجہ ہے پولینڈ اور لیتوانیا کے بلکل بیچ میں پڑتا ہے پولینڈ اور لیتوانیا ہم سب جانتے ہیں نیٹو کے سدسے ہیں روسی نیوی کے بالٹک ساگر بیڑے کا یہ ہیٹکوارٹر ہے بالٹک پورٹ سے روس پورے سال کرتا ہے ویپا ٹریڈنگ ہوتی ہے بالٹک سی کا یہی روسی پورٹ تھنڈ میں جمتا نہیں ہے جیو پولٹیکل اسٹینٹیجی کے طور پر روس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے نوروے سے چین تک کا ریلوے نیٹورک کالیننگراد سے ہی ہو کر جاتا ہے تو کئی مائنوں میں اس کی اہمیت روس کے لیے بہت خاص ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر